دوستو نیوزیلنگ کے حلاف چوتے ٹی ٹونٹ انٹرنیشنل مقابلے میں بھی پاکستانی ٹیم کو عبرتناک شکست دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین زکاہ آشرف پاکستانی کپتان شاہین شاہ آفریدی پر برس پڑے دوستو شاہین شاہ آفریدی کو کپتانی سے فوراں فارغ کر لیا گیا دوستو زکاہ آشرف نے بڑا نوٹس لے لیا دوستو چوتے شکست کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ میں کون کون سی تبدیلیا آ گئی ہے پاکستانی ٹیم کے نئے ٹی ٹونٹ کپتان کون ہوں گے کون کون سے کلاریوں کو بھی فارغ کر لیا گیا اور کون کون سے کلاری پاکستانی سکوارڈ میں واپس آ گئے پاکستان کی اگلی سیریز انگلینڈ کے حلاف ہوگی دوستو انگلینڈ کے حلاف پاکستانی ٹیم کے نئے کپتان اور پاکستانی سکوارڈ میں کون کون سے نئے اور پرانے کلاری شامل کر لیا گئے پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپنا ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو وہی ہوا جس کا ڈرتا نیو زیلنڈ کے حلاف پاکستانی ٹیم شرم ناکتور پر چ چوتی مرتبہ شکست کا گئی ہے دوستو نیو زیلنڈ نے پاکستان کے حلاف چار ٹی ٹوینٹ انٹرنیشنل مقابلے جیت لیے ہیں دوستو پاکستان اور نیو زیلنڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوینٹی مقابلوں کی سیریز میں نیو زیلنڈ کو چار زیرو سے ناکابل شکست برتری حاصل ہے دوستو چوتے ٹی ٹوینٹ انٹرنیشنل مقابلے میں بھی نیو زیلنڈ نے پاکستان کو سات وکٹوں سے عبرتناک شکست دے دی دوستو شکست کے بعد پاکستان کرکٹ بورٹ کی چیرمن زکا اشرف برس پڑے دوستو زکا اشرف نے پاکستانی کپتان شاہین شاہ آفریدی کو شدید تنقید کا نشانہ بنا دیا دوستو یاد رہے کہ شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی میں پاکستان نے پہلی مرتبہ نیو زیلنڈ کے حلاف چار لگتار میچیز ہارے ہیں جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورٹ کی چیرمن زکا اشرف برس پڑے ہیں دوستو زکا اشرف نے کہا کہ شاہین شاہ آفریدی کو اس سیریز کے بعد ف ٹونٹی کپتان ہوں گے دوستو پاکستان کی اگلی سیریز انگلنڈ کے حلاف ہوگی انگلنڈ کے حلاف پاکستانی سکوار میں بڑی بڑی تبدیلیا بھی سامنے آ گئی ہے دوستو سینئر کلاری شویب ملکی بھی پاکستانی سکوار میں واپسی ہو جائے گی جبکہ آل راونڈر اماد وصیم کو بھی پاکستانی سکوار میں بلا لیا گیا ہے لیکس وینر ابرار احمد بھی پاکستانی سکوار میں واپس آ جائیں گے